تو اب میں بتانے جارہی ہوں آپ کو وہ چیز جس کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے کہ بلاک ایٹ کو ریموو کرتے ہوئے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں پھر سے کہوں گی کہ بلاک ایٹ ریموور آپ کوئی بھی ہم ان کے لیے نیو والا یوز کر رہے ہیں ویسے آپ ہر کلائنٹ کے لیے گر یوز کریں گے تو کتنی بڑی بات نہیں ہے تیس روپے کا ایک یہ ہے اگر آپ نہیں فوڈ کر سکتے تو پلیز اسے سٹرلائز ضرور کر لیجئے یا پھر ڈڈڈول میں رکھ لیجئے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کے فیس پہ دیکھنا ہے کہ کہاں 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 پر ان کے بلاک ایٹس ہیں ٹھیک ہے ان کو اتنے زیادہ بلاک ایٹس نہیں ہیں جتنے کہ ان کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پریس کیا آپ اگر غور سے دیکھیں تو کیمرہ بہت نصدیق سے اگر آپ کو دکھائیں تو یہ دیکھیں ہم یہ مینولی طریقہ ہے کہ ہم اسے آرام سے کریں تو اس کے اوپر نشان رہ جاتا ہے چونکہ اور یہ نشان کم سے کم ایک چوبیس گھنٹے لیتا ہے نکلنے کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ایسے چھوٹے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے بم بنے ہوئے ہیں اس کو ہمیں تھوڑا سا اس نیڈل کے ساتھ پاپ کرنا پڑتا ہے ہلکا سا ایسے اب یہ ہم نے پاپ کیا اور یہ دیکھئے آرام سے یہ بلیک ہیڈ ان کا نکل گیا یہ دیکھئے اگر آپ کو یہ تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے طریقہ اس کے ساتھ کرنے کا بہت بہت سے کلائنٹس ہیں جو کہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے آپ کے لئے ٹھیک ہے نہیں دیکھا یہ نہیں ہے ان کے یہاں پر زیادہ تر وائٹ ہیڈز ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے شاید لائٹ میں نہیں دیکھ رہا کیمرے میں صحیح سے تو یہ نکل رہا ہے ان کے پاس ٹھیک ہے یہ ہے اس کا مینویل طریقہ بٹ اس کے لئے اب یہ رکھئے کہ آپ نے اس کو فورس کے ساتھ پکڑ کے ہلکا سا آپ نے کلائنٹ کو یا اپنے خود کو یا جو بھی آپ کریں ہلکا سا پریس کر کے نکالنا ہے دیکھئے یہ کتنے زیادہ ان کے وائٹ ہیڈز ہیں جو کہ ہم ابھی نکال رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے بٹ یہ سب آئے گا سٹیم کے ساتھ اگر آپ نے سٹیم نہیں دی تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی نشان رہ جائیں گے اور یہ نکلیں گے بھی نہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا آپ کا مینوی طریقہ جو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کیا ہے یہ میں نے مگایا تھا کافی دیر ہو گئی زراز سے مگوایا تھا تو یہ بھی کافی فائدہ مند ہے اگر آپ لوگ یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کی کٹ ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایڈاپٹر بھی ہے جو کہ ابھی میں نے نکالا ہوا ہے تو یہ اس شیپ کا ہے اور اس میں بہت سارے اس کے نوزلز ہیں ٹھیک ہے جو کہ ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے ہیں جیسے کہ بلاک ایڈز کے لیے اور آپ کے جو فائن لائنز کے اندر جو آپ کے آپ کے وہ کیا ڈیڈ سیلز ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جی تو یہ ہے بلاک ایڈ ریموور والا ٹھیک ہے اب اس کے ہی پانچ فنکشنز ہیں یعنی یہ فرس پہ ہیارا ٹھیک ہے ازہان کا الارم بج گیا مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے جی دیکھیں اس کو آن کیا اور آپ نے کلائنٹ کو پکڑ کے یہ یہ دیکھیں ہلکا ہلکا آپ نے وہ آپ کی سکن کو سک کرے گا یہ یہ دیکھیں اس کو کسی ایک جگہ پہ سک کر کے نہیں رکھنا آپ نے کیونکہ اگر آپ نے ایک جگہ رکھا تو وہ وہاں پر نشان آ جائے گا یہ دیکھیں یہ یہ آسان طریقہ ہے کلائنٹ کو بھی اس سے تکلیف نہیں ہوتی کلائنٹ بھی اس سے بہت سکون میں رہتے ہیں تو پھر ہم لوگ اپنی سلونوں میں یہی زیادہ تک استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی سے یہ سارے بلاک اٹس نکل رہے ہیں جو کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں آواز بند کرتی ہوں یہ دیکھیں اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہیں تو ان کے بلاک اٹس یہاں سے صاف دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اس کے اندر یہ اس نے سب کر لیا ہے سب تمام بلاک اٹس ٹھیک ہے بس اس کو چلتے رہنا چاہیے بڑی احتیاط سے آپ اسے چلائیں کیونکہ اگر ایک جگہ کے اوپر آپ رکھیں گے تو یہ وہاں نشان چھوڑ دے گا آپ دیکھیں کوئی زیادہ نشان بھی نہیں ہو رہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے اس کو پاپ کر کے بلاک اٹس کو ہم نے نکالا تھا وہ نشان رہ گیا ہے اور اس سے بھی اگر تھوڑے سے نشان بن جاتے ہیں تو پریشانکی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے بعد کوئی بھی موسٹرائزر یا کچھ لگا لیں تو انشاءاللہ آپ کو دکھانے کے لئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو دکھانے کے لئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سکن کو اور لال ہو گیا اس لئے پلیس اس چیز کا زیادہ خیال رکھیں امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ بلاک اٹس کو رموک کرنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایڈوانس طریقے نہیں بلے سمپل آسان اور بڑے پرانیا طریقہ ہے یہ بلاک اٹس رموک کرنے کا ٹھیک ہے اور ان کے چہرے پر زیادہ نہیں ہے تو میں آپ کو دکھا دوں جی کوٹن بٹ لے کرائیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اتارا آپ نے پلیس اس کو دھو کے ساف کر کے پھر اٹھانا ہے ٹھیک ہے اور یہ ان کے پرانے پلیک اٹس ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے کیا ریموو کیا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا ان کے فیس کے اوپر سے یہ نکلے ہیں بلاک اٹس اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہے اور اس چیز کو بھی آپ نے اچھے سی ساف کرنا ہے جہاں سے وہ میل سک کیا ہے انہوں نے یہ دیکھیں اور آپ ان سب کو دھو کے واش کر کے سٹیڈ لائز کریں گے دیکھیں آپ کوٹن بٹ کی حالت یہ صحیح طریقہ ہے نکالنے کا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے کلائنٹ کو یا خود کو گھر پہ یا کسی کا بھی کرے ہیں تو پلیس آپ سٹیم ضرور دیجے سٹیم کے بغیر اگر آپ نے بلاک اٹس نکالے تو وہ بجائے فائدہ دینے کے آپ کے فیس کو اگلے دو چار دن کے لیے اور ریڈ کر دیں گے چونکہ اس وقت ازان ہو چکی ہے ازان کا ٹائم ہے ہم اپنا ویڈیو بہت زیادہ لمبا نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نماز کا ٹائم ہے یہ دیکھیں چہرہ ساف ہو گیا ہے اگر تھوڑی سی ریڈنیس ہے تو وہ ہم ابھی ان کو ایک منرل ماسک لگائیں گے ٹھیک ہے یا مرڈ ماسک لگائیں گے تاکہ ان کی یہ چھوڑی سی جو ریڈنیس ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کے فیس ماشاءاللہ کلین ہو چکا ہے ان کے پاس دیکھنے میں نہیں لگ رہا تھا لیکن دیکھیں مشین میں بھی نکل گئے اور ہم نے ویسے بھی ان کے کافی بلیکٹس رموف کر دیا ہیں امیر یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو پلیز ایک لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور ایک کومنٹ ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھیں میرا اپنا طریقہ ہے آپ لوگوں کے سب کے اپنے طریقوں گے اور یہ وہ طریقے ہیں جو کہ گھر میں آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ پروفیشنل طریقے سے کرنے جائیں گے تو وہ آپ کو اس کے لئے ساری چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو پروپر طریقے سے سب کرنا پڑے گا یہ سب میں ان بچیوں کے لئے بتا رہی ہوں جو ابھی بگنرز ہیں یا جو اپنے گھر میں کام کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے آہ ازان ہو رہی ہے زیادہ بات نہیں کر سکتی بس دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو پسند کی لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ